موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حلات علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت بارکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب قبروں کی پچیس حکایت میں ایک ایمان افروز حکایت نقل فرمائی ہے کہ حلات علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں حلات سیدنا حسن بثری علی رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں ایک عورت حاضر ہوئی حاضر ہو کر اس نے عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے کوئی ایسا طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ایک عمل بتا دیا اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں علامان والحفیت یہ حیبتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی اسے دوسرے دن یہ خواب حضر سیدنا حسن بسری علیہ رحمت اللہ القوی کو سنایا سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت مغموم ہوئے کچھ عرصے بعد حضر سیدنا حسن بسری علیہ رحمت اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس کے بقولت تو عذاب میں تھی آخر یہ انقلاب کس طرح آیا مرحومہ بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اس نے مصطفیہ جان رحمت شمع بزم حدایت نوشہ بزم جنت منبع جود و سخاوت سراپا فضل و رحمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اس کے دروش عریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم پانسو ساٹھ قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا بسوے کوے مدینہ بڑھو درود پڑھو جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے سائیں بھائیو معلوم ہوا درود شریف کی بڑی بارکت ہے اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی تو شانی کچھ اور ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبری سانسے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی بارکت سے پانسو ساٹھ مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بسود احترام لے جانا ان سے وہاں عیسال و ثواب کروانا یقیناً نفعہ بخش ہے اللہ عز و جل والوں کے قدموں کی بارکتوں کے تو کیا کہنے مٹھے مٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے اس حسلے روحانی علاج اور استخارے میں حاضر خدمت ہیں آئیے کالرز کی طرف چلتے ہیں ہمارے ناظرین ہمارے سائلین جنہوں نے کاؤز کی اور اپنی کاؤز وغیرہ ریکارڈ کروائیں ان کے مسائل سن کر ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے نام توسیب افضل ہے میں پھلی جبزلہ ٹک سے بات کر رہا ہوں میں بہت پرشان ہوں کہ میری جاب کو نہیں لاب رہی میں ہر جبا ٹرائی کرتا ہوں میں پاس ہو جائے تھا انٹریویو پاس ہو جائے تھا پھر کال نہیں آتا توقیر افضل بھائی بے روزگاری اللہ تعالیٰ آپ کو جل حلال و آسان روزگار اطاف فرمائے انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہمارے مبلغ دعوت سامی آپ کو پیش کریں گے اس سے آپ نوٹ کر لیجئے اس کے مطابق عمل کرنے کوشش کیجئے انشاءاللہ عز و جل جل اچھا حلال روزگار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ مزید کال چلا دیجئے میرا نام آسانی ہے دنگی وائرس سے حفاظ کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اچھا مزید کال چلا دیجئے میرا نام عدیل احمد ہے میں اسلام بات سے باب کر رہا ہوں میری والدہ کا نام جردہ بیگم ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ میں نے بیرون ملک اپنی جاگ کے لیے اپلائے کیا ہے وہ میرے یہ کیسا لے گا اسخارہ کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ میرے ابو وہ ٹھیک نہیں رہتے ان پہ کوئی اثرات ہوئے رہے ہیں ان کا میرے ابو کا نام محمد اکشال اور ان کی والدہ کا نام مریم بیگم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو اثرات سے جنات کے معاملات سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا استخارہ کر کے دیکھتے ہیں مزید کال چلا دیجئے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں کیا نام وحید علی ہے اور مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے میں بیمار ہوں تو میں دیکھنے چاہتا ہوں کسی نے کچھ کیا ہوئے جہاں اللہ کی طرف سے ازمائش ہے وحید علی بھائی بیمار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفای کامل آجلہ نصیب فرمائے استخارہ کر گیا آپ کا بھی روحانی علاج کرتے ہیں مزید کال چلا دیجئے میں نام نوید آدم جوارپنڈی سے بہتا ہوں میری اولاد نہیں ہے اولاد کے بارے میں آپ سے شکر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جل بخیر و آفیت اولاد صالحہ عطا فرمائے انشاءاللہ اولاد کے لیے وظیفہ ہمارے مبلغ دعوت سامی عرض پیش کریں گے اس کے مطابق عمل کیجئے گا مزید کال چلا دیجئے مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بچی اور گھر والے بیمارے بے سکونی سے رہتی ہے اس کے بارے ہم تغاری بیمار میں جاتا ہوں گھر میں بیوی بچے بیمار بے سکونی رہتی ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں لیکن استخارہ کے لیے نہ آپ نے اپنا نام بتا ہے نہ والدہ کا نام بتا ہے تو ہم استخارہ کس طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ارز کر دیتے ہیں مزید کال چلا دیجئے میں محمد عرفان سواغاز جلم سے بھو رہا ہوں میں بھائی کے شادی کا مسئلہ رکا ہوا ہے کوئی زفاہ رشتہ کی بات چلی ہے لیکن کوئی نے کوئی رکاور ہو جاتی ہے عرفان بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو جلد نیک اور پابند سنن رشتہ عطا فرمائے آپ کے بھائی کے شادی کے اسباب بن جائیں اچھی جگہ ان کا رشتہ ہو جائے اس حوالے سے روحانی علاج ارز کرتے ہیں انشاءاللہ مزید کال چلا دیجئے میرا نام محمد غائر ہے میں تحصیل دینہ دلاج علم سے بات کر رہا ہوں میری بیوی کا نام سادیہ نورین اور اس کی والدہ کا نام رشیدہ بیغم ہے بچے پہلے دو خوت ہو گئے تھے کال جادو کے لئے اب چھوٹا بیٹے ہے اس کو بھی ناک سے محبون آتا ہے جسا بڑے بیٹے کو آتا تھا چھوٹے بیٹے کا اب نام ہے امار اور والدہ کا نام سادیہ نورین برائی ببانی ہمیں گلاج فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مدنی منع کو شفاہ کامل آجلہ اور صحیحہ نافع عطا فرمائے اور جن آپ کے مدنی منع فوت ہو گئے ان کے ور آپ کو جلد ان کا نیم البدل کے ساتھ ساتھ سبر بھی عطا فرمائے انشاءاللہ عزوجل یہ جو آپ کے بچے فوت ہو چکے اس حوالے سے دل جوئی کے حوالے سے ایک دو روایت میں ارز کرتا ہوں کہ روایتوں میں آیا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے جن کے بچے فوت ہو جائیں بچے فوت ہو گئے ایسے والد ہیں جن کے بچے فوت ہو گئے بروز قیامت وہ بچے جوئے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کریں گے اور حکم ہوگا کہ خود بھی داخل ہو جائے اور اپنے والدین کو بھی لے کر جنت میں چلا جائیں تو وہ اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے اس کا سبب بن جائیں گے انشاءاللہ عزوجل تو اس کے حوالے سے زائد بھائی انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے عزوجل بھائی ان کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا اچھا دوسرے جو اسے ہیں بھائی پشاور سے ڈنگی وائرس سے حفاظت کا روحانی علاج انہوں نے مانگایا اچھا اس کے بعد جو نوید بھائی ہیں یہ چوتھے تو ان کے اولاد نہیں ہیں ان کے اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے پھر اس کے بعد یہ ایک اور کال آئی تھی انہوں نے نام نہیں بتایا اور گھر میں بچے بیوی یہ بیمار رہتے ہیں گھر میں بے سکونی رہتی ہے اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتا دیجئے پھر اس کے بعد جو عرفان بھائی کی کول آئی ہے بھائی کے رشتے میں رکاوٹ ہے اس حوالے سے ان کو روحانی علاج باری باری بتاتے جائیے انشاءاللہ عزوجین اسلام بھائیوں نے استخاروں کا کا ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر بھائی بے روزگاری کے وجہ سے پریشان ہیں اللہ عزوجل ان کی پریشانی دور فرمائے اور انہیں حلال اور طیب روزگار کے ذرائع مہیا فرمائے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم علیہ کے ماہناس تعلیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر اکیس پر حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورات میں سورہ یاسین کا نام موئمہ ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہیں اور دنیا و آخرت کی حولناکیوں سے نجات بخشتی ہے اور اس کا نام مدافعت القادیہ بھی ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر بھلائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے بیس حج کے برابر ہے جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں ہزار دوائیں ہزار نور ہزار یقین ہزار برکتیں ہزار رحمتیں داخل ہوں گی اور اس سے ہر دھوکہ اور بیماری دور ہوگی توکیر بھائی سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے اور سورہ واقعہ ممکن ہو تو روزانہ پڑھنے کی ترقی بنائیے تو انشاء اللہ عز و جل اللہ عز و جل نے چاہا کرم خصوصی ہوگا اور آپ کے لیے بہتر روزگار کے ذرائع مہیا ہوں گے ڈینگی وائرس کے لیے ایک اسلامی بھائی نے فرمایا ہے اسے بچنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتوں علیہ نے مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سو سنتالیس اسماع الحسنہ میں یہ ورد موجود ہے اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے انشاء اللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے یا محیمنو یا محیمنو یا محیمنو انتیس بار روزانہ پڑھنے والا انشاء اللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا ایک اسلامی بھائی کی کال ہے کہ شادی بچوں کے اولاد کا مسئلہ ہے ان کے لیے جمعہ کے روز جمعہ کے روز دس مرتبہ یا بارئو یا بارئو یا بارئو یہ پڑھنے کی ترکیے بنائیے انشاء اللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو بیٹا عطا ہوگا اور یہ اسلامی بھائی ڈینگی وائرس کے حوالے سے اور اولاد کی سلسلے میں ہمارے بے شمار جگہ پہ تعویزات اتاریہ کے بستے موجود ہیں تو تعویزات اتاریہ کے بستے پر رابطہ کر کے تعویزات بھی حاصل کر لیجئے اور کارٹ وغیرہ کا بہت زبردست عمل ہوتا ہے کارٹ کی ترکیے بنائیے انشاء اللہ اللہ عز و جل نے چاہا ان کے مسائل حل ہوں گے سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عدیل بھائی بیرون ملک نوکری کے حوالے سے جانے کے آپ نے جو ہے تو مسئلہ بہن کی اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے بیرون ملک جا کے نوکری کرنے میں لیکن ساتھ میں جس ملک میں آپ جانا چاہ رہیں اور وہاں جس طرح کی آپ کو جاب مل رہی ہے اس کا بھی استخارہ کروالی جیگا آیا اس ملک میں جانا اور اس ملک میں جا کر وہ جاب کرنا آپ کے لئے بہتر ہے بھی یا نہیں والد صاحب کے حوالے سے کوئی عملیات جادو اثرات کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجی آپ کو چاہیے کہ یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ کروالی صاحب کے اوپر دم فرما دیا کیجئے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی وحید علی بھائی آپ کا بھی استخارہ ہوا آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا آپ کے ساتھ بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے اپنے لئے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے آپ کو چاہیے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام یا سلام یا سلام کا ورد کرتے رہیے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی اچھا زائد بھائی آپ نے اپنی زوجہ اپنے بچوں کی والدہ سادیا نورین کا استخارہ کروایا ساتھی اپنے بیٹے عمار کا بھی استخارہ کروایا دونوں کے ساتھ کوئی عملیات جادو اثرات بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا استخارہ میں ان دونوں کے ساتھ نظر اور بیماری کے معاملات کی طرف اشارہ آ رہا ہے ان دونوں کے لئے روحانی علاج آپ بغوث سماعت فرما لیجئے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ تین دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کے اوپر دم کرتے رہیے ہر درد ہر درد ہر قسم کی بیماری اور مرس کے لئے بہت یہ اکثیر ہے تین دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مرتبہ پڑھ کر الگ الگ ان دونوں پر دم کیجئے انشاءاللہ عزوجل ان دونوں کو شفاء کاملہ آجلہ نصیب ہوگی اسلائیم بہنوں کی قوز وغیرہ آئی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے روحانی علاج اور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کال جو ہے تو سائن بہن کی نادیا ہم کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں کوئی روحانی علاج بتا دیجئے تو ان کے لئے روحانی علاج پیش خدمت ہے ان کو چاہیئے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ یا آپ کے گھر کے کوئی سے کوئی اور یعنی کہ سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی برکت ہوگی سورہ واقعہ کے متعلق روایت ہے اس کا خلاص ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ مرض الموت میں تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں کچھ مال نہ دوں تو انہوں نے بے نیازی کے ساتھ انتہائی جواب دیا کہ مجھے ضرورت نہیں پھر فرمایا کہ تمہاری بچیوں کے کام آئے گا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقعہ سے ڈرتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس کا مفہوم اور خلاص ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے گا وہ کبھی فقر و فاقعہ میں مبتلہ نہیں ہوگا تو روزانہ مغرب کی نماز کے سورہ واقعہ پڑھنا یہ پڑھنے کی عادت بنا لیے انشاءاللہ میں تنگی ہے یا قرصداریے سے نجات حاصل ہوگی اٹک سے سائیں بین مہوش ہمارے گھر میں سب بیمار رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں تو ایک آسان سا اس کا روحانی علاج پیش خدمت ہے گھر کے تمام افراد مل کر کوشش کر کے یا سلامو یا سلامو یہ سوال لاکھ کا اس کا گھر میں ختم شریف دلوالیں سوال لاکھ مرتبہ یا سلامو پڑھ کے جو شورہ کا ہے گھر کے افراد پیتے رہیں اگر یہ کم ہو جائے تو مزید پانی بھی اس میں ملا سکتے ہیں اور اس کو مطلب اس کی وہ نہیں ہے یعنی کہ کوئی میاد کوئی چالیس دن یا نوے دن ایسا کوئی میاد نہیں ہے اس کو ہمیشہ تک بھی چلا سکتے ہیں تو اس میں جب بھی پانی کم ہو جائے مزید پانی ملا لیں اور یہی پانی سب پی لیا کریں سائیں بین نور فاطمہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا کوئی وظیفہ تو اس کے لیے آپ میرے شیخِ طریقت امیرِ آہلِ سنت کا رسالہ ہے فرعون کا خواب اس کے آخری مطلب جو پیج ہے ہوتا ہے آخری جو تو اس پہ ایک عمل لکھا ہوا ہے یا اللہو یا رحمانو یا اللہو یا رحمانو یا اللہو یا رحمانو اول آخر دروش شریف کے ساتھ ایک سو پانچ ایک سو پانچ مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے بچے کو بچوں کو پلا دیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا انشاءاللہ عزوجل ان کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا ملتان سے سائیں بہنیں ستارہ خرشید مسئلہ میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں کوئی اولاد نہیں کوئی روحانی علاج بتا دیئے آپ کو اور آپ کے مطلب کے جو منصوب ہیں انہیں چاہیے کہ یہ دعائے زکریہ روزانہ ہر نماز کے بعد تین تین بار پڑھنے کا معامل بنا لیں دعائے زکریہ آپ چاہیں تو مکتبت المدینہ کی مدبوعہ گھرے لئے علاج کے غالباً صفحہ نمبر ایک سو ایک سو تین پر یہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حبلی من لدن کا ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعاء ترجمہ ہے اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد بے شک تو ہی دعا سننے والا یہ دعا زکریہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد اول آخر ایک ایک بات دوئی شہر پڑھ لیا کریں تا حصول مرادی عمل جائی رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ نیک اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ حسائی بہن افضل بیوی بیمار رہتی ہوں کافی پریشانوں کے روحانی علاج بتا دیں آپ کو چاہیے کہ آپ یا سلاموں تین تیس مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پھی لیا کریں آئیے اب اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی قوس کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کیا استخارک کروانا چاہ رہے ہیں کیا ان کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرا کاروبار نہیں چڑھ رہا اس کے لیے استخارہ کر کے مجبتہ ہیں میرا نال محمود ہے مادنہ شکینہ ہے محمود بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروباری پریشانی کے حوالے سے استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید قول چلا دی میرا نام محمد زبیر ہے اور میں سچا بات سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرا کاروبار بہت زیادہ حب ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے تو اس کے لیے کچھ بتا دیں آپ انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں کاروباری پریشانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے مزید قول چلا دیجئے میرا نام محمد جوید ہے اور میں اپنی والدہ کے حوالے سے مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں لہور سے رضیہ بیگم اور والدہ کا نام ہے نور بری ان کو تقریباً ساتھ آٹھ سال سے بیماریاں ہیں کافی جب بھی علاج کرواتے ہیں تو دعائی ان کے اوپر اثر نہیں کرتی تو میں ان کے مطلق استخارہ کروانا چاہتا تھا دوسرا میں اپنے اور اپنی بیوی کے حوالے سے جانا چاہ رہا تھا ہماری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں اور بچے اللہ تعالی آپ کی والدہ کو بھی شفاتہ فرمائے جاہد بھئی آپ کو بھی جل بخیر و آفیت اولاد نرینہ کی نعمت سے مالہ مال فرمائے استخارہ بھی کرتے ہیں روحانی علاج ارس کرتے ہیں مجید کال چلا دیجئے فیاض احمد آپ کی اہلیہ بیمار رہتی ہیں اللہ تعالی کو شفاتہ فرمائے اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کریں گے انشاءاللہ مزید کال چلا دیئے میرا نام جی محمد ندیم میری بیوی کا نام جی صدر ہے اور اس کی والدہ کا نام رشیدہ بیوی اس کو تین مہینے ہو بیوی اور لاپس نہیں پچھ لئے میں نکال کی ہے جنرہ جی استخارہ کریں کیا مسئلہ یہ کیا رکاوت ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو گھرر و ناچاکی ہے اسے دور فرمائے آپ کو خوشیہ نصیب فرمائیں انشاءاللہ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے مزید کال چلا دیجئے میں میرے نام محمد ندیم ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور میرے کاروبار میں مزیلہ استخارہ کروانا تو امی کا نام منور بی بی ہے اور کاروبار میں یہ ڈیڑھ سال ہو گئے کام تو چل نہیں رہا باندھ پڑا ہو تو پریشان ہے میرے بانی کر کے کوئی حال بتائیں اللہ آپ کی کاروباری پریشان دور فرمائے ندیم بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ استخارہ کر کے روحانی علاج ارس کر دیتے مزید کول چلا دیجئے گا میرا نام محمد عرمان ہے میں اورنگی ٹون سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں باہر کے لئے ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں کینیڈا کے لئے کیا میرے لئے یہ بہتر رہے گا یا نہیں کہنیڈا جانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ استخارہ کر کے استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب برس کرتے ہیں سب سے پہلے یہ اسلامی بھائی یہ فیصلہ سردار آواز نے کال کی تھی کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کا روحانی علاج ان کو ارشاد فرما دیجئے اچھا اس کے بعد یہ ہمارے اسلامی بھائی فیاض احمد بھائی ان کی اہلیہ بیمار ہیں تو ان کی اہلیہ کے لئے بھی روحانی لا ارشاد فرما دیجئے پھر اس کے بعد ندیم بھائی اللہ ان کا مسئلہ حل فرمائے انشاءاللہ ان کا استخارہ کر کے روحانی انشاءاللہ ارشاد ارشاد یاسر بھائی پھر اس کے بعد زیا کوٹ سے تو ان کا کاروباری پریشانی ہے ان کے لئے بھی روحانی علاج بتا دیجئے اور باقی جن اسلام بھائیوں نے استخارہ کا فرما ان کا استخارہ کر کے اور یاسر بھائی کا بھی کاروبار بند ہو گیا اللہ عزوجل ان کے جائز اور حلال کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے ان کے لئے روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے ماہناس تالیف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر چار پر موجود ہے جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار اور درود شریف تین سو بار پڑھے اللہ عزوجل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور روزانہ پڑھنے سے انشاء اللہ عزوجل ایک سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے دوسرا وظیفہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ اپنے کاروبار جو کاروبار کرتے ہیں دکان وغیرہ کا سلسلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پینتیس مرتبہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود اللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور خوب خوب برکتیں ہوں گی انشاء اللہ عزوجل اس کے علاوہ اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ عزوجل اجتماع میں شرکت کرنے سے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں بگڑے ہوئے کام سمر جاتے ہیں الحمدللہ عزوجل بے شمار بہاریں موجود ہیں ہو سکے تو مدنی قافلے کی نیت کر لیجئے قافلے میں سفر کر کے دعائیں کیجئے اللہ عزوجل نے چاہا ان کی پریشانی دور ہوں گی اور جو کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے کاروبار بند ہو چکے ہیں کاروبار کی پریشانی ہیں اللہ عزوجل نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ ایک مدنی بہر سماعت فرما لیجئے باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدراباد کے مبلغ دعوت اسلامی ڈاکٹر آفاق اتاری کے بھانجے محمد مکرم اتاری کا حلفیہ بیان ہے ایک شب میں گاڑی پر سنسان علاقے سے گزر رہا تھا کہ ایک چھوٹی پلیا سے گزرتے ہوئے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی بہت زیادہ وزنی چیس گاڑی پر لاد دی گئی فل اسپیڈ دینے کے باوجود بھاری وزن کی بنا پر گاڑی بلکل آہستہ ہو گئی کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ کر جیسے ہی گاڑی سے اترا تو ایک نادیدہ شہ کا وزن کندھوں پر محسوس ہونے لگا جیسے تیسے میں نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر جا گیرا رات کے کموں بیش ڈیڑھ بجے کا وقت تھا مجھ پر ایک عجیب خوف تاری تھا میں سہما ہوا حمد کر کے واشروم جانے کے لئے اٹھا تو کسی نادیدہ قوت نے میرا ہاتھ موڑ کر کمر پر لگا دیا میری چیخ نکل گئی میں اس نادیدہ قوت کے ہاتھوں پوری رات عذیت پاتا رہا کبھی میری ٹانگ موڑ دی جاتی تو کبھی اٹھا کر پٹک دیا جاتا میں خوف و تکلیف میں چلاتا اور گھر والوں کو بلاتا رہا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گھر والوں کو میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی آذان فجر ہونے پر نادیدہ قوت چلی گئی پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اس خیال سے کہ گھر والے پریشان ہوں گے میں نے صبح استخارہ کر کے بتایا کہ سخت جان لیوہ چیز تمہارے ساتھ ہے تم کسی کامل پیر کے مرید ہو اس لیے جان بچ گئی اس کا علاج میرے بس میں نہیں ہے دوسری رات پھر اسی طرح دو بجے کے قریب کسی نادیدہ قوت نے نیند کی حالت میں بستر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا میں اسی طرح پوری رات عذیت پاتا اور گھر والوں کو مدد کے لیے بلاتا رہا دوسرے دن میں نماز قصر پڑھ کر حضرت سید عبدالوحب شاہ جلانی المعروف سخی سلطان علی رحمت الرحمن کے مزار پر حاضر ہوا آنکھیں بند کر کے ارز کی حضور میرے مرشد کا واسطہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جو نادیدہ قوت مجھے تکلیف دیتی ہے وہ نظر آ جائے یہ ارز کر کے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو برابر میں بھیانک چہرے والی ایک خوف ناگ بلا جس کے دانت سینے سے نکلے ہوئے تھے سر چھت سے ٹکرا رہا تھا چہرہ سیاہ اور اس کے بڑی بڑی سرک آنکھیں اس کی بڑی بڑی سرک آنکھیں مجھے گھور رہی تھی میں گھبرا کر چلانے لگا تو وہ بلا بھی میرے ساتھ ہو لی میں گھبرا کر چلنے لگا تو وہ بلا بھی میرے ساتھ ہو لی میں نے جب مزار کے احطے میں دیکھا تو عجیب الخلقت مخلوق بچے مرد جن کے قد لمبے بال گھٹنوں تک اور چہرے انسانوں سے مختلف تھے ہاتھ باندھے مزار پر حاضر تھے اب چونکہ وہ نادیدہ قوت ظاہر ہو چکی تھی لہٰذا سامنے آ کر مجھے مارتی ایک صبح دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کو میں نے تمام معاملہ بتایا تو انہوں نے پوچھا تم اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکات عالیہ کے عطا کردہ شجرہ اتاریہ میں سے عوراد و وظائف پڑھتے ہو میں نے ارس کی کہ میرے پاس شجرہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا شجرہ اتاریہ دیا اور کہا اسے اپنے پاس رکھو اور اس کے عوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بھی بناو اور فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن ہیدراباد سے مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے مکتب سے تعویزات بھی لو انشاء اللہ عزوجل اس خوفناک بلا سے نجات مل جائے گی اس رات جب میں سویا تو شجرہ اتاریہ میری جیب میں تھا عجیب پر اسرار آواز سے آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ بھیانک بلا کمرے میں میں چونکہ اب آدھی ہو چکا تھا لہذا خوف میں کمی آگئی تھی میں نے محسوس کیا کہ آج کیا ہے اس کو نکال کر رکھ دے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی اب میری توجہ ہوئی جیب میں شجرہ اتاریہ رکھا ہے اس سے حمد بڑھی پوری رات وہ بلا دور دور کمرے میں ٹہلتی رہی جیب سے شجرہ اتاریہ نکالنے کا مشورہ دیتی رہی رات میں سو تو نہ سکا مگر اس کی دگر عذیتوں سے محفوظ رہا دوسرے دن فیضان مدینہ میں مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے مکتب سے تعویزات لیے اور لاکر ایک تعویز کمرے میں لٹکا دیا الحمدللہ تعویز لٹکانے کی برکت سے اس بھیانک بلا کا کمرے میں داخلہ بھی بند ہو گیا چند دن مختلف روپ میں آ کر باہر دالان سے اور کبھی کھڑکی سے آواز دیتی رہی تعویزات ہٹا دے تیرے بہت کام آؤں گی مجھ سے دوستی کر لے تجھے اب نہیں ماروں گی پھر باہر بھی تعویزات لٹکا دیئے اور خود بھی تعویزات پہن لئے کارٹ کا پانی یہ ایک مخصوص پانی ہے جو عملیات کے ذریعے کارٹ وغیرہ کر کے ترقیب بنائی جاتی ہے اسے کارٹ کا پانی کہتے ہیں پیتا رہا الحمدللہ عزوجل کچھ ہی عرصے میں تعویزات اتاریہ کی برکت سے اس جان لیوہ خوفناک بلا سے نجات مل گئی کیوں سب سے پہلے محمود بھائی آپ کا استخارہ ہوا آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے کاروباری پریشانی دور ہو جائے اس کے لیے آپ کو میں وظیف آرز کرتا ہوں روزہ نہ عشاء کے نواز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے یعنی ننگے سر کھڑے کر سر پہ نہ توپی ہو نہ رمال ہو نہ عمام ہو پانس مرتبہ یا مصبب بل اسباب پڑھتے رہیں ایک چالیس دن کا یہ عمل ہے تو یہ عمل کرتے رہی ہے انشاءاللہ عزو جل آپ کے جو بھی روزکار کی پریشانی کے جو مسائل یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ جاوید بھائی آپ کی والدہ کے حوالے سے استخارہ ہوا ان کے ساتھ کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آرہ تو آپ کو چاہیئے کہ روزانہ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمنوں اول آخر درو شہی پڑھ کے والدہ پر دم کر دیا کیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی بیماری دور ہو جائے گی آپ کے ساتھ اور آپ کی اہلیہ کے ساتھ بھی کسی قسم کے کوئی جادو عملیات بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا اللہ تبارک وطالعہ جلد آپ دونوں کو صاحب اولاد فرمائے آپ دونوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ابراہیم رب جعل مقیم صلات ومن ذریت ربنا وتقبل دعا رب نف لی ولی والدی وللمؤمنین یوما یقوم الحساب یہ اول آخر دروش تین تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تا حصول مرادی عمل کرنے کی برکت انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے آپ دعوت سامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کئی ایسے بے اولاد جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی یا ہوتی تھی اگر تو فوت ہو جاتی تھی اور ورنہ پھر امی زائے ہو جاتی تھی تو اس طرح کہ کئی ایسے اسلامی بھائی انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا وہاں جا کر دعا کی الحمدللہ عزو جلل پہ کرم ہو گیا خصوصی کرم ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مدنی بہاریں پیش کی کہ مدنی قافلے میں سفر کیا وہاں دعا کرنے کی برکہ سے صاحب اولاد ہو گئے آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر دعا مانگئے مزید سائیں بھائی آپ اہلیہ کے حوالے سے بھی وہ بھی چاہیں تو یہ عمل کر سکتی ہیں رب جعل نی مقیم صلاتی ومن ذوریتی ربنا و تقبل دعا اس کے بعد یہ شاذیہ بنت شمی مختر ان کے ساتھ بھی کوئی جادو عملیات کا اشارہ نہیں ملا فیاز احمد بھائی آپ کی اہلیہ بیمار ہیں اس کے حوالے سے روحانی علاج یہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں اہلیہ کو چاہیئے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد سلامو یاد سلامو کا برد کرتی رہے انشاءاللہ اولاد نصیب ہو جائے گی اچھا ندیم بھائی آپ نے اپنا مسئلہ بتایا کہ آپ کی زوجہ ہیں یہ روٹ کر چلی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی جلد انہیں گھر واپس لے کر آئے اور آپ کا گھر بس جائے آپ کا گھر آباد ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو روحانی یہ پڑھ لیا کریں کسی بھی اس کا وقت کوئی مقرر نہیں اور رات سونے سے پہلے بچھونے پر بیٹھ کر بیس مرتبہ یا مانعو یا معطی یا مانعو یا معطی یا مانعو یا معطی یہ اول آخر دروش شریف کے ساتھ بیس مرتبہ پڑھ لیا کر کیجئے انشاءاللہ عزو جل جو مطلب آپ کی روٹیز ہو جائیں انشاءاللہ یہ جلد راضی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کا گھر بس جائے گا ندیم بھائی استخارہ آپ کا بھی ہوا آپ کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کاروباری پریشانی کا اپنا تذکرہ فرمایا آپ کے لئے روحانی علاج ارس کرتا ہوں آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پانچ سو پچاس مرتبہ اول آخر دروش شریف کے ساتھ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل رسک میں وسط نصیب ہوگی کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی اور ارمان بھائی کینیڈا جانے کے آلے سے آپ نے استخارہ کروایا کینیڈا جانا آپ کے حق میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے جن جن سائیں بھائیوں کے استخار ہوئے یہ یاد دکھیں کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے مزید قول چلا دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کے بیٹے کو آپ کا فرما بردار بنائے اس کے لئے روحین لائرز کر دیتے ہیں مزید قول چلا دیجئے میرا نام منور اقبال ہے اور میری والدہ کا نام غلام بی بی ہے میں باب المدینہ چراچی سے بات کر رہا ہوں اگرہت میری تعلیم بھی بہت اچھی ہے جو پہلے جو بھی بہت اچھی تھی پر میں چار سال سے بھی روزگار ہوں میرے بانی بار کے استخارہ فرما دیجئے اور روحانی علاج ہوتے بڑا دیجئے اللہ تعالی آپ کو جل اچھا حلال ستھرا روزگار نصیب فرمائے منور بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج ارز کرتے ہیں مزید قول چلا دیجئے جی میں کامران بات کر رہا ہوں فیصلہ بات سے پریشان رہتا ہوں اور جہاں نا وہ ایسے ڈرڈر سے ہے ڈرڈر آسا رہتا ہوں اور دل خوش نہیں رہتا رہتا ہوں بیماریاں نہیں چھوڑتیں کبھی کوئی میدہ خراب جاتا ہے کبھی کیا کبھی کیا اس کے لئے کوئی مجھے روحانی وظیفہ بتا رہے ہیں جس سے میری ہر معاملات کلیر ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے پریشانیاں ڈر خوف میدہ خراب اور جو بھی آپ کے مسائلیں حل فرمائے انشاءاللہ اس کا روحانی علاج آپ کو ارز کر دیتے ہیں مزید قول چلا دیئے کہ الٹی کا روحانی علاج اور بواسیر کے مرض کا روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو ارز کر دیں گے مزید قول چلا دیجئے میرا نام فیصل علیہ السلام میں کبھیر والا سے بات کر رہا ہوں امی جان کا نام نصرت بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی وہ اکثر بیمار رہتی ہیں ان کے بارے میں استخارہ کروا دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کامل آج اللہ تعالیٰ فرمائے ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج ارز کرتے ہیں مزید قول چلا دیجئے میرا نام صادر ہے میری والدہ کا نام حکرہ بی بی ہے ہم دو بھائی اور دو بہنوں کی شادی میں رکاوٹ آئی رشتے بھی طے ہوئے ہوئے ہیں اور شادیوں میں آپ کے دو بھائیوں اور دو بہنوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے رشتے تو ہوئے ہیں لیکن شادیاں مطلب نہیں ہو پا رہی انشاء اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے روحانی علاج ارز کر دیتے ہیں چھئیے سب سے پہلے تو یہ حسائم بھائی جن کی کال گزری ان کے دو بھائیوں اور بہنوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے ان کا روحانی علاج اس سے پہلے جو کال گزری اس میں حسائم بھائی نے بواسیر کا علاج اور قی الٹی وغیرہ کی بیماری کا روحانی علاج مانگا ہے اس سے پہلے کامران بھائی ان کا میدہ خراب پریشانی ڈر خوف کی کیفیات ان پر مطلب تیاری رہتی ہیں اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتا دیجے ان سے پہلے شاید محمود بھائی ان کا بیٹا فرما بردار نہیں ہے نہ فرما نے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجے کہ ان کا بیٹا فرما بردار ہو جائے باقی جنسائیں بھائی نے استخارہ کا ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کیے دیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم شاہد بھائی نے بچے کی نافرمانی بچے کی نافرمانی کا روحانی علاج مانگا ہے اس کے لیے نوٹ فرما لیجئے یا شہید یا شہید یا شہید اکیس بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف مو کر کے جو پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ اور بچی نیک بنے دوبارہ سماعت فرما لیجئے یا شہید یا شہید یا شہید اکیس بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف مو کر کے جو پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے اسلامی بھائی نے بواسیر کے لیے روحانی علاج مانگا ہے ہر قسم کی بواسیر خونی و بادی کے لیے دو رکعت دماث پڑھے پہلی رکعت میں بعد الحمد و شریف سورہ علم نشرح دوسری میں سورہ فیل اور سلام کے بعد ستر بار کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و عطوب الیه سبحان اللہ و بحمده استغفر اللہ ربی من کل ذنب و عطوب الیه سبحان اللہ و بحمده میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ کے محیناس طالف مدنی پنسورہ کے سفحہ نمبر دوسو انتیس پر برائے دفعہ بواسیر و خونی و بادی یہ ورد موجود ہے اس روحانی علاج پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ عزوز نے چاہا شفایابی حاصل ہوگی قیع اور الٹی کے لیے مدنی پنسورہ کے سفحہ نمبر دوسو بیالیس پر یہ ورد موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ لکھ کر پلائیں انشاءاللہ عزوز جل درد درد شکم کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ منور اقبال بھائی سب سے پہلے آپ کا استخارہ ہوا آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا آپ کے روزگار وغیرہ کے حوالے سے اشارہ جو آرہا ہے اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے آپ کو چاہیے کہ روزانہ اصر تا مغرب یعنی اصر کی نماز کے بعد وہیں قبلہ روح بیٹھے رہیے اور مسلسل یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کرتے رہیے جیسے سورج غروب ہو جائے پہلے سے دیکھ لیں سورج غروب ہونے کا وقت کیا ہے جیسے سورج غروب ہو جائے تو آپ یہ عمل پھر اپنے دستے دعا دراست کر کے جل حلال و آسان روزگار مر جائے اس کے لئے دعا فرمائیے تا حصول مرادی عمل کرتے رہنے کی بارکہ سے انشاءاللہ عزوجل جل اچھا روزگار نصیب ہو جائے گا پھر فیصل اسلام بھائی آپ نے استخارہ کروایا والدہ کے حوالے سے ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آیا ہے اللہ ان کو جل شفاء کامل عاجل عطا فرما دے ان کا روحانی علاج سماد فرما لیجئے والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام یا سلام یا سلام کا ورد کرتی رہیے کیسی ہی بیماری انشاءاللہ عزوجل اسے شفاء حاصل ہو جائے گی مزید ایک ہوتی غمگین رہتے ہیں آپ میدہ خراب رہتا اللہ تبارک پتال آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے اس کے لئے آپ کو میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں در اور خوف سے نجات پانے کے لئے آپ کو چاہیے سولہ مرتبہ روزانہ یا حفیظ یا حفیظ اول آخر دلو شریف پڑھ لیا کیجئے انشاءاللہ عزوجل ہر قسم کا ڈر خوف دور ہو جائے اور بہت دور ہو جائیں گے اس کے علاوہ جس کا دل غمگین رہتا ہے دل کو خوشی حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے بہت پیارا ایک روحانی علاج ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کریں اس کے بارے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کریں تو اس کی رات اچھی گزرے اس کو غمگین پڑھے تو اس کا رنج اور غم دور ہو جائے تو اس کو پڑھ لیا کریں یہ ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے اس کا پورا دن اچھا گزرے گا اور جو شخص رات میں پڑھے تو اس کی پوری رات اچھی گزے گی حدیث شریف میں ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے تو یہ عمل کر لیا کریں در خوف سے نجات کا وظیفہ سن لیا دل میں خوشی داخل کرنے کا آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا میدے کی خرابی میدے کی بیماری سے شفا پانے کے لیے آپ سن لیجئے کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں ذہے نصیب سنت کے مطابق بیٹھیں اور تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانے کی ترقی بن جائے تو مدینہ مدینہ اور ہر نوالے پر یا واجدو پڑھ لیا کریں اس کی برکت ان کی لاسٹ کول اس مطاب اس میں تھی ان کے دو بھائیوں اور دو بینوں کی شادیوں میں رکاوٹ رشتے تیہ ہوئے ہوئے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی تو اس کے حوالے سے یہ شیخ حدیث مولانا عبد المصطفی آغمی جنتی زیور کے صفحہ نمبر 594 پر سورہ یاسن شریف کی بہت برکت اس میں لکھی ہیں اس میں ایک برکت یہ مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے اور عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے روزانہ آپ آپ کی بہنیں اور آپ کے دونوں بھائی یہ یاسن شریف کی تلاوت فرما لیا کریں انشاءاللہ جو بھی افتحار علی والدہ کا نام زینب بی بھی ہے اور میرا اوپر کافی کرز ہے وہ جو اتر نہیں رہا افتحار کر کے بات بتائیں کہ میں کرز بھی اتر جائے اور میری نوکرے کا بھی مسئلہ ہے وہ نوکرے بہال ہو جائے اور کرز بھی اتر ساتھ مجھے اس کا کوئی وظیفہ بھی بتاتے اللہ تعالی آپ کو بارے قرص سے بھی سبک دوش فرمائے اور جل آپ بحال بھی ہو جائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کا وظیفہ دیں گے انشاءاللہ عزوجل بحال ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل بے حالی کی کیفیت سے بہار آ جائیں گے مزید کال چلا دیجئے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں سجاد اقبال میری والدہ کا نام ہے بشیرہ بیغم اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے بیمار رہتا ہوں دماغ دور پہ بھی جسمانی دور پہ تھی اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کسی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں کچھ بگر جاتا ہے اور میرا کام نہیں ہوتا اور بس عرصے درات سے یہی پریشانی میرے گھر میں ہے میرے بیماری جو ہے اور جو گھر میں میرے سارے مسئلے ہیں کے مطلقہ آپ پریز بتا دیجئے آپ سجاد اقبال بھائی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج ارس کرتے مزید کول چلا دیجئے گا میرا نام محمد یسوف ہے میری والدہ کا نام رضی عبیقم ہے میں بہت پریشان ہوں کاروبار سے اور سجد کے بارے میں کاروباری پریشانی اور صحت اچھی نہیں رہتی استخارہ کر کے یسوف بھائی روحانی علاج عرض کرتے مزید کول چلا دیجئے میرا نام محمد محمد اختر بھائی جوب نہیں مل رہی انشاء اللہ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے مزید کول چلا دیجئے میرا نام محمد یسوف ہے والدہ نام زیب نرسا مسئلہ یہ کہ میں بیمار رہتا ہوں اور شادی میں رکاوٹ نہیں دیکھا یا مہر پر کچھ کچھ کرایا انشاء اللہ سو یسوف بھائی آپ کا استخارہ کر دیکھ لیتے ہیں آپ بیمار بھی رہتے ہیں اور دیگر معاملات کا بھی شکار ہیں استخارہ کر دیکھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی عملیات کے معاملات تو نہیں مزید کول چلا دیجئے میں اپنے بچوں کو استخارہ کروانا چاہتا ہوں بیٹے کا نام ہے جی ربا فاطمہ اور بیٹے کا نام محمد ابراہیم جی والدہ کا نام ہے سورا کلسون جی ان کو بیماری جی تھلسیمیا اللہ اللہ تعالی آپ کے بیٹے کو شفاء کامل آجلہ اور صحت نافی آتا فرمائے ایک اور اور چلا دیجئے یہ سب سے پہلے روحانی علاج کر دیتے ان کے بچوں کو کھیلسیمیا کی بیماری یعنی اس میں خون ختم ہو جاتا ہے جسم اللہ تعالی ان کو جلد شفاہ تا فرما دے اس مرض سے ان کو نجات حاصل ہو جائے بہت آزمائش میں عموی بچوں کو خون چڑھانا پڑتا ہے ہر پندہ دن میں ہفتے بر میں خون کی بوتلک چڑھتی ہے جب جا کے ان کی طبیعت بحال ہوتی ہے تو کوئی ایسا روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے جس کی برکت سے ان کے بچوں کے مرض جاتا رہے اور یہ شفاہ حاصل ہو جائے باکہ جنس سہیں بھائیو انہیں سخارکہ باری باری انہیں استخارہ کر کے روحانی علاج کوشش کرتے ہیں صلو علی حبیب یا سمیع سو بار روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کریں انشاءاللہ عزوجل جو مانگیں گے وہ پائیں گے یا سمیع یا سمیع یا سمیع یہ سو مرتبہ پڑھ کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ عزوجل نے چاہا تو پریشانی دور ہوں گے قرضہ اتارنے کا وظیفہ یہ اس کی ہر مرض کی اس کے اندر شفاء ہے اور یہ فیضانے درود کے اندر یہ شفاء امراض کے صفحہ نمبر ایک سو اسی پر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا طریقہ وغیرہ بھی سب ان کو بتا دیئیں انشاءاللہ عزوجل تاکہ ان کے یہ عمل کرتے رہیں اور یہ کرنے برکہ سے ان کے بچوں کو شفاء نصیب ہو جائے صفحہ نمبر ایک سو اسی پر یہ شفاء امراض لکھا ہوا ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالی کی مہیناز طالف صفحہ نمبر ایک سو اسی پر شفاء امراض کے حوالے سے روحانی علاج موجود ہے اللہم صلع سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وغافیت الابدان وشفائها ونور الابسوار وضیائها وعلا آلہ واصحابه وبارک وسلم دوبارہ سماعت فرما لیجئے اللہم صلع سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وغافیت الابدان وشفائها ونور الابسوار وضیائها وعلا آلہ واصحابه وبارک وسلم باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں بی ازن اللہ موت کے سوا ہر مرز کو مفید ہے باوضو مریض کو لکھا دیں سبحان اللہ افتغار افتغار علی بھائی سب سے پہلے آپ کا استخارہ ہوا اپنے لئے آپ روحانی علاج سماد فرما لیجئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مکتبت المدینہ کی مدعا مدنی پنج سورہ اس کے باب فیضان اورات کے صفحہ نمبر دو سو پیج نمبر ٹو ہنڈرڈ این فورٹی فائی پر قرضہ اتانے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکفنی بحلالک عن حرام واغنینی بفضلک عم من سباک ترجمہ یا اللہ مجھے حلال رسک عطا فرما کر حرام سے بچا سو بار روزانہ اول آخر ایک ایک بار دروشی قدر پڑیئے تو مروی ہے کہ ایک غلام وہ جو ہے تو حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کی بارگاہ میں ارز گزار ہوا کہ میں اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے آجز ہوں میری مدد فرمائیے آپ کرم اللہ تعالی و جہوالکریم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائیں اگر تم پر جبل سویر یہ ایک پہاڑ کا نام ہے تو اس کے جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا اور تم یوں کہا کرو اللہم اکفینی بی حلالکا ان حرامکا و اغنینی بی فضلکا من سواک مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا عطا کردہ یہ روحانی علاج اس طرح سے پڑھئے کہ ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور صبح ہو شام سو سو مرتبہ پڑھ لیا کیجئے انشاءاللہ عزوجل قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور نوکری پر بھی بحال ہو جائیں گے ورنہ کوئی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور کوئی اچھا روزگار نصیب فرما دے گا سجاد بھائی آپ کے ساتھ کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا آپ کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت سو مرتبہ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یہ پڑھ لیا کریں جتنی رکاوٹیں جتنی پریشانی آئیں یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عزوجل اچھا اور بیماری سے شفاعیابی کے لیے بھی آپ کو میں ایک روحانی علاج ارز کر دیتا ہوں بیماری چاہے دماغی ہو یا جسمانی ہو کیسی ہی بیماری ہو اس روحانی علاج کو اختیار کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل شفاعیابی نصیب ہو جائے گی روحانی علاج یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کر دیا کیجئے گا دماغی ہو یا جسمانی بیماری ہر بیماری سے شفاع حاصل ہو جائے گی ہر روز نماز فجر کے بعد یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے کاروباری پریشانی صحت کے حوالے سے جو مشکلات ہیں گھرلو مسائلیں سب حل ہو جائیں گے اختر بھائی آپ کے ساتھ بھی قدرتی آزمائش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا آپ کو جوب مل جائے جلد اچھا حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے اس کے لئے آپ بغو روحانی علاج سماعت فرما لیجئے سو مرتبہ کسی بھی وقت یا سمیعو پڑھ کر حلال آسان روزگار مل جائے اس کے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل کرم ہو ہی جائے گا یوسف بھائی آپ کے ساتھ بھی عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا جن جن عصائیں بھائیوں نے ہمیں استخاروں اور روحانی علاج کے لئے کالز کی آپ تمام عصائیں بھائیوں کے لئے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گوئے ہیں کہ اللہ عزوجل آپ کی تمام مشکلات بیماریاں پریشانیاں قرصداریاں گھریلو ناچاقیاں مقدمہ بازیاں دور فرمائے یا اللہ عزوجل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما کر یا اللہ عزوجل راحتیں اور چینلسی فرما یا اللہ عزوجل ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم